بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے اور آپ سب بین بڑیوں کے لئے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و فیہ سے رکھیں ملکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل آپ سب بین بڑیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہاں وہ پلیز چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میری سپورٹ ہو سکے کیونکہ آپ جب ویڈیو پر آتے ہیں تو آپ کو اگر اچھی لگتا ہے تو اسے لائک ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو بات کرتے ہیں علیزہ سہر کے بارے میں علیزہ سہر کا ریسینٹلی ایک انٹریو اپلوڈ ہوا ہے ایک پنجابی چینل ہے اس پر تو وہ انٹریو جو ہے وہ بہت موٹیویٹیو تھا عورتوں کے لئے بھی لڑکیوں کے لئے بھی جو کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن اس لئے نہیں کر پاتی لوگ کیا کریں گے دیکھیں نا آپ علیزہ سہر جو ہے اس نے یوٹیوب چینل بنایا اپنی سٹیڈی بھی اس نے جاری رکھی سٹیڈی جب اس کا چینل زیادہ مشہور ہو گیا تو اس نے اپنی سٹیڈی چھوڑ دی ایفے کیا علیزہ سہر نے علیزہ سہر کہتی ہے کہ میرے ممی باپا میرے والدین نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اور انہی کی سپورٹ کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں اور وہ کہتی ہیں کہ میں پنجابی اس لئے بولتی ہوں اپنی ویڈیوز میں کیونکہ میں انڈیا کے جلندر سے ہوں اور میری مادری زبان زیاری بات ہے اس کی بھی اور ہماری بھی مادری زبان پنجابی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ لوگ جو ہیں نا وہ پنجابی بولتے وہ شرماتے ہیں کہ لوگوں کے اندر کیا امپریشن جائے گا تو خیر اس نے پنجابی کو چنے ہیں اور علیزہ سیر کا کہنا ہے کہ جب میں نے چینل سٹارٹ کیا تو مجھے بہت طرح کے فیملی سے لوگوں کی کی طرف سے کافی بیڈ جو ہے نا وہ ایکسپیرینس اٹھانا پڑا لوگ جو ہے نا مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ لڑکی ذات ہو کر کیا کر رہی ہے علیزہ سیر کا کہنا ہے کہ میں خود بھی اتنی شرماتی تھی کہ جب سکول میں بھی میں سب سے پیچھے ہوا کرتی تھی اور میں سامنے آنے سے ڈرتی تھی لیکن میرے والدین نے مجھ میں حمد پھونکی انہوں نے میرے ساتھ میرے کندے سے کندہ ملایا اور انہوں نے مجھے سپورٹ کی تو آج اپنے والدین کی سپورٹ اور ان کی دعاوں اور محبت کی وجہ سے میں آج اس مقام پر وہ کہتی ہے کہ جس وقت ہم نے سٹارٹ کیا تھا ولاگنگ تو مجھے پتی کوئی نہیں تھا یوٹیوب کا نہ کسی چیز کا اور جو موبائل تھا ہمارے پاس میرے بھائی کے پاس وہ بھی ٹوٹا پھوٹا تھا اس سے ویڈیوز بھی نہیں بن سکتی تھی لیکن اس کے پاوجود وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا یوٹیوب کا سفل جھاری رکھا اور ہمت نہیں آرہی ایک ٹائم آیا تھا کہ دل کرتا تھا کہ جب لوگ ویڈیوز نہیں دیکھ رہے تو میں بھاگ جن چھوڑ کر لیکن پھر بھی ہمت جاری رکھ کیونکہ یہی بات ہے کہ جب تک آپ ہمت رکھتے ہیں تب تک آپ میں حوصلہ ہوتا ہے آپ کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ہمت حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کامیابی آپ سے بھاگے گی تو ہمیشہ جب بھی کسی چیز کا تہیہ دل میں کر لیں تو اسے کرنے کی کوشش کریں اور جہا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے اور کوشش کرنے والے کبھی نقام نہیں ہوتے ضرور کوشش کیا کریں یہ ایک موٹیویٹڈ سٹوری تھی ہم سب کے لئے یوٹیوب کے لئے باہر کی دنیا خاص کر کے لڑکیوں کے لئے جو کچھ کرنا چاہتی ہیں اور اسی لئے ہمارا معاشرہ جو ہے نا ابھی پہلے سیکل چلانے کی اجازت نہیں تھی لڑکیوں کو کوئی دیکھ سکتا تھا موٹر سیکل چلانا شروع کیا تو وہ بھی لوگ باتیں لیکن کریں اپنا ضرورتیں ہیں نا وہ خود پوری کرنے کی کوشش کریں موٹر سیکل چلانا اب جس فیملی میں مرد کوئی نہیں ہے اگر وہ عورت موٹر سیکل چلاتی ہے اپنے ماں باپ کو کسی بمار کو آسپیٹل تک لے جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجائے اس کے کسی اور کا جا کے ترلا کرنا پڑے خود موٹر سیکل کے اپنا چلانے کا پتہ ہو تو وہ بہترین ہے تو سب بین بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اسلام علیکم